فتاوہ رضویہ شریف میں جو آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ سے سوال کیا گیا یہ ستائیسویں جلد کا صفحہ نمبر تیرانوے ہیں جس سمت آگئے ہو سکھے بیٹھا دیئے ہیں یعنی بلا وجہ نہیں یعنی شریعت کے جس پہلو میں بھی تمہیں الجن محسوس ہوگی تو آلہ حضرت وہاں کی سلجن کا احتمام پہلے سے کر چکے ہوں زلزلہ آنے کا کیا باعث ہے مختصر جواب میں یعنی پہلے بالکل مختصر جواب تاکہ خلاصہ تو سمجھ میں آ جائے آسان سا آگے پھر تفصیل تو بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے فلسفہ کے لحاظ سے اس کی وضاحتیں ہیں الجواب اصلی باعث آدمیوں کے گناہ ہیں اصلی باعث آدمیوں کے گناہ ہیں یعنی یہ ہے کہ اللہ اس کو جنبش دیتا ہے اور اللہ کیوں دیتا ہے کہ جب زمین پر گناہ ہوتے ہیں تو اللہ کی طرف سے جس کے ذمہ اللہ نے یہ لگایا ہوا ہے اس نے جنبش دینی ہے جس جگہ رب نے کہنا ہے کہ یہاں تو جنبش دے اس نے وہاں سے اس کو جنبش دینی ہے اصل باعث آدمیوں کے گناہ ہیں اور زلزلہ پیدا یوں ہوتا ہے کہ ایک پہاڑ تمام زمین کو محیط ہے یعنی اتنا وہ بڑا پہاڑ آگے اس کا ذکر آئے گا اس کا نام کوہِ قاف ہے محیط یہ ہے کہ ساری زمین اس کے درمیان ہے وہ ارد گرد ہے ساری زمین کے زمین اس کے درمیان یعنی جس طرح آغوش میں چیز ہوتی ہے وہ اتنا بڑا پہاڑ ہے کہ پوری زمین اس کی آغوش میں ہے وہ محیط ہے اس زمین کے لئے اور اس کے ریشے یعنی جس طرح یہ باقاعدہ اب جدید سائنس نے بھی آ کر اس نظریہ کو مانا کہ یہ پہاڑ جو ہوتے ہیں یہ زمین پر کیسے لگائے گئے ہیں آل حضرت رحمت اللہ علیہ نے یہ نظریہ بیان کیا تھا کہ جس طرح زمین پر درخت لگتا ہے تو اس میں یہ نہیں کہ زمین کے اوپر تھوڑا سا ہے ایک بالش اور اس کو اس طرح لگایا گیا بلکہ اس کی نیچے جڑیں وہ جتنا بڑا درخت ہے اتنی زیادہ پھیلی ہوئی ہوتی ہیں اور ہو سکتا ہے کہ پچاس پچاس میٹر تک جڑیں گئی ہوئی ہوں وہ اتنا بڑا درخت آنیوں سے نہیں گرتا کہ نیچے اس کی جڑوں کا پورا ایک نیٹ ورک ہے دور دور تک اور وہ جڑیں نیچے سے جا کر کئی چیزوں کے ساتھ چمٹی ہوئی ہیں اور اندر سے یعنی اس کو بہت زیادہ سپورٹ دی گئی ہے اتنی بڑی چیز ہم نے کھڑی کرنی ہو آج کوئی کھمبہ یا پول اس کے لیے کتنی جو ہے وہ تاریں باندھی جاتی ہیں اور کیا کچھ ہوتا ہے اور پھر بھی وہ گر جاتا ہے اور کھمبوں سے کتنے کتنے وزنی درخت جو ہیں سال ہا سال تک جو ہیں وہ کھڑے رہتے ہیں تو اندر سے جو طریقہ درخت کی جڑوں کا ہے یہی نظام پہاڑوں کی جڑوں کا ہے یعنی نیچے جو پہاڑ اوپر اگر دس فٹ نظر آ رہا ہے تو نیچے ہو سکتا ہے کہ وہ اسی فٹ ہو یا تہ زمین تک نیچے ہو تو نیچے ہر پہاڑ کی جڑیں ہوتی ہیں اور وہ جڑیں دور تک ہوتی ہیں تو یہ جو کوئی کاف ہے یہ چونکہ سب سے بڑا پہاڑ ہے اس کی جڑیں یعنی جس طرح درخت کی جڑیں نیچے باریک باریک ہو کے دور تک پہلی ہوئی ہیں اس طرح کوئی کاف کی جڑیں ساری زمین کے اندر پہلی ہوئی ہیں کیونکہ وہ ساری زمین کا محیط ہے آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس کے ریش زمین کے اندر سب جگہ پہلے ہوئے ہیں جیسے بڑے درخت کی جڑیں دور تک اندر اندر پہلتی ہیں جس زمین پر معاذ اللہ زلزلہ کا حکم ہوتا ہے یعنی اللہ کی طرف سے کس کو پہاڑ کو کیونکہ رب کا حکم ہر چیز پر چلتا ہے اور ہر چیز اس کا حکم مانتی ہے ہر چیز کو اس کی حکم کا سمجھنے کی توفیق ہے یعنی یہ ہمارے لحاظ سے ہے کہ یہ جمادات ہیں یہ پہاڑ ہیں یہ ہم بولیں گے تو نہیں سنیں گے لیکن رب کا حکم ہر چیز مانتی ہے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حکم ہوتا ہے یعنی جب زمین کو حکم ہوتا ہے تو سمٹ جاتی ہے جب زمین کو حکم ہوتا ہے کہ پھیل جا تو وہ پھیل جاتی ہے اور جب حکم یہ ہوتا ہے کہ یوں سمٹنا ہے کہ اوپر جو کچھ ہے اس کو گرنے نہیں دینا تو پھر یوں سمٹ جاتی ہے اور جس وقت یہ ہے کہ اوپر کو بھی حرکت دینی ہے تو پھر ایسا ہوتا ہے